جی جناب اب ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ what is the extent of a business plan ایک business plan ہے وہ کتنا مفصل ہوتا ہے وہ کتنا detailed ہوتا ہے یا اس کو کتنا detailed ہونا چاہیے یا اس کو کتنی تفصیل میں جانا چاہیے ایک business plan کو بنانے کے لیے اچھا اس کا اب کوئی calculated جواب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ entrepreneur یا جو business plan ہے وہ کتنا detailed ہوگا یہ کچھ factors کے اوپر depend کرتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر اصل میں ہم ان factors کا ہی جائزہ لیں گے مختصرا تفصیلا تو نہیں لیکن ہم اس کا ایک جائزہ لیں گے جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک business plan کی detail اور اس کی تفصیل کو کون سے عوامل متاثر کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ entrepreneur ہے اور entrepreneur کے مطالق تین چیز ہیں اس کی orientation اس کی ability اور اس کی preference یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جی ایک جو entrepreneur ہے اس کی orientation یعنی orientation یہ ہے بعض وقت آپ oriented ہی نہیں ہوتے ہیں بہت properly آپ کو orientation ہی نہیں ہوتی ہے ایک business planning کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ بہت oriented ہیں تو یقیناً آپ زیادہ تفصیل میں جانا پسند کریں گے اگر آپ زیادہ oriented نہیں ہیں تو آپ ستہی سا ایک business plan جسے کہتے ہیں جس کو عام طور پر ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے ہیں کہ cigarette کی ڈبیا جو ہے نا اس کو کھولنے کے بعد جتنی جگہ بنتی ہے اس کے پیچھے ایک business plan بنایا جا سکتا ہے بس اتنا سا business plan یہ آپ بنائیں گے اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے اگر آپ oriented نہیں ہیں properly دوسری بات entrepreneur سے متعلق وہ اس کی ability ہے دیکھئے ہمارے ارد گرد سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کاروبار چل رہے ہیں ان کا size مختلف ہو سکتا ہے اور بتانے کی چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو کاروبار چل رہے ہیں وہ ہمارے وہ لوگ چلا رہے ہیں جو کہ فارملی ہمارے business schools یا entrepreneurship schools یا universities سے business کی تعلیم میں graduated نہیں ہیں اور business کی ہر تعلیم بھی آپ کو business plan بنانا نہیں سکھاتی ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اہلیت صلاحیت ability ہوتی ہے کہ وہ business plan بنا سکے چاہے آپ جتنے able ہوتے ہیں اتنا آپ تفصیلن اس کو بناتے ہیں جتنی آپ کی ability کم ہوتی ہے اتنا آپ اس کو ستہ ہی سا رکھتے ہیں اور تیسری بات جو ہے وہ preference ہے اچھا بعض اوقات آپ well oriented بھی ہوتے ہیں آپ able بھی ہوتے ہیں لیکن آپ prefer نہیں کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایر اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ business plan کی تفصیلات میں چلے جائیں بس ٹھیک ہے ایک ہلکا سا sketch جس کو ہم skeleton business plan بھی کہیں گے یا کہتے ہیں ایک ہلکا سا بنا لیتے ہیں بس اس کے اندر پھر چلتے جائیں گے اور رنگ بھرتے جائیں گے تو یہ پہلی چیز جو کہ business plan کی rigor کو یا اس کی ڈیٹیلڈ ہونے کو بتاثر کرتی ہے وہ entrepreneur کی orientation ability اور preference ہے دوسرا فیکٹر ہے complexity of the business اچھا میں یہاں پر آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ یہ بات بتاؤں گا فرض کریں کہ آپ ایک cement بنانے والا unit لگانا چاہتے ہیں یا آپ ایک motorcycle بنانے والا unit لگانا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ ایک جو ہے وہ fast food کا restaurant کھولنا چاہتے ہیں یا آپ ایک باربر کی shop کھولنا چاہتے ہیں یا آپ ایک stitching unit بنانا چاہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پانچوں کاروباروں کے نام لیے ہیں ان پانچوں میں complexity different ہے یعنی اگر آپ cement کے پلانٹ کی بات کریں یا آپ motorcycle بنانے والے unit کی بات کریں تو یہ تو بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک باربر shop یا ایک fast food restaurant کی بات کریں تو یہ تو اتنے کمپلیکس نہیں ہوتے ہیں اپنے technicalities میں اور ان کے لیے اتنی زیادہ تفصیلات اور وقت کی اور ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ انہیں set up کریں تو ایک چیز اور جو کہ بزنس پلان کی depth یا اس کی ڈیٹیلڈ ہونے کو متاثر کرتی ہے وہ complexity of business ہے اصول تو یہ ہے prescription تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ business complex ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو business plan تفصیلی بنانا پڑتا ہے تاکہ کم سے کم غلطی ہو اور آپ risk کو کم کر سکیں کیونکہ business plan جتنا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے اتنا آپ کا risk بھی ایک طرح سے کم ہو جاتا ہے لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنی complexity زیادہ ہوتی ہے لوگ اتنا آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں business plan کی تفصیل کو کیوں؟ کیونکہ ان کے لئے اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن suggestion یہ ہے کیونکہ اس course کے اندر اور خاص طور پر اس part کے اندر suggestive ہیں ہم بہت زیادہ ہم کہیں کہیں آپ سے realities discuss کریں گے لیکن suggestions ہماری prescriptions زیادہ ہیں descriptions بھی ہم آپ کو دیں گے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اگر جتنے complex domain میں فال کر رہے ہیں مثال آج کل جو business ideas ہمارے digital دنیا میں آ رہے ہیں بچے 3D یا 4D technology کے استعمال سے چیزیں بنا رہے ہیں کوئی virtual realities بنا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں یہ چیزیں complex ہیں تو اس طرح کی complex چیزوں میں technicalities ہیں تو آپ کو زیادہ تفصیل سے business plan بنانا چاہیے اگلا فیکٹر جو extent کو متاثر کرنے والا ہے وہ level of competition ہے یہ بھی بالکل complexity کی طرح دلچسپ بات ہے جتنا آپ کے ادگد competition زیادہ ہے اتنا آپ زیادہ carefully اور تفصیلن business plan بنائیے اور خاص طور پر اس کا فوکس ہی رکھئے کہ آپ نے hyper competitive environment کے اندر کس طرح سے survive کرنا ہے اور competition کے اندر آپ نے جگہ کیسے بنانی ہے یہ of course بہت سرے جو مختلف subject آپ پڑھ کے آئے ہیں خاص طور پر strategy کا course آپ نے پڑھا ہوگا یا marketing میں آپ نے strategy کا component پڑھا ہوگا وہ آپ کو guide کرتا ہے کہ آپ competition سے کیسے deal کرتے ہیں تو لہذا competition کا level جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا business plan کو تفصیل سے بنانا چاہیے جتنا کم ہو اتنا آپ اس کو shallow رکھ سکتے ہیں اور اگلا فیکٹر ہے level of uncertainty مطلب ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کاروباری دنیا uncertainty غیر یقینی صورتحال سے بھری پڑی ہے یعنی میں نے کسی جگہ پہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ پڑھی کہ جو انسان کی زندگی ہوتی ہے انسان زندگی ہے اس کا بنیادی طور پر survival کیا ہے اس کا survival روشنی اور اندھیرے کے درمیان ہے یعنی آپ امید اور نا امیدی کے درمیان جی رہے ہوتے ہیں یعنی ایک طرف بہت certainty ہوتی ہے ایک طرف بہت uncertainty ہوتی ہے اور آپ اس کے درمیان ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس quantum کے یا continuum کے کس طرف آپ چلے جائیں گے لیکن uncertainty ہے زندگی میں ہے بزنس میں بھی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں پر جتنی uncertainty زیادہ ہوتی ہے اتنا ذرا گہرے طریقے سے زیادہ آپ تفصیل سے plan کو بنائیے جہاں ذرا کم ہوتی ہے وہاں ٹھیک ہے آپ اس کو شیلو رکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں جتنی uncertainty ہوتی ہے لوگ اتنی کم planning کرتے ہیں اور آخری بات جو آپ کے بزنس plan کی extent کو متاثر کرتی ہے وہ ہے availability of time and monetary resources یاد اکھئے کہ planning میں سب سے ادھا جو چیز کنزیوم ہوتی ہے وہ وقت ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کے financial resources بھی ہیں اگر آپ کے پاس luxury of having time ہے تو تفصیلاً بنائیں بزنس plan لیکن اگر آپ کے پاس حام طور پر اتنا وقت نہیں ہوتا نہیں ہے تو پھر آپ of course اس کو shallow رکھیں گے skeleton رکھیں گے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اس طرح ہی آپ کو financial resources سروے کرنے کے لیے اور اور چیزوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو جتنی یہ چیزیں آپ کے پاس زیادہ ہوں گی اتنی آپ تفصیل اس کا extent بڑھا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ واضح ہوا ہوگا کہ وہ کون سے factors ہیں جو کہ بزنس plan کے extent کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کے case میں بھی یہ آپ کو متاثر کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کو ان جیزوں کا خیال رکھنا ہوگا مجھے امید ہے کہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے thank you very much